یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گھی ہمارا بہت زبردست تیار ہوا ہے بلکل ایک پروفیشنل سٹائل میں ہی دیکھیں اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم بنا رہے ہیں گھر کی ملائی سے مکھن اور مکھن کے بعد ہم اس کا دیسیگی بنائیں گے تو آئیں دیکھتے یہ دیسیگی کیسے بنتا ہے یہ ہم نے ملائی لی ہے جب ہم دودھ کو بوائل کرتے ہیں تو بوائل کر کے تھنڈا کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو ملائی آتی ہے وہ ہم نے جوڑی ہوئی ہے تقریبا یہ پندرہ دن کی سیونگ ہے تو اس میں سے ہم مکھن نکالیں گے تو اس کو اب یہ دیکھیں مدانی کے ساتھ اس طرح سے گمانا ہے اور اسی طرح سے اس کو چلاتے جانا ہے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ اور یہ ملائی جو ہے ہم نے اس کو فریج میں رکھا ہوا تھا تو فریج سے میں نے اس کو نکال دیا ہے اور تقریبا بیس منٹ کے لیے اس کو باہر رکھا ہے نارمل ٹمپریچر پہ اس کے بعد اس میں جو مدانی چلا رہے ہیں مدانی اسی طرح چلاتے جائیں گے اور اس میں جو ہے مکھن نکل آئے گا اور جب آپ مدانی چلاتے ہیں تو یہ چلاتے چلاتے ابھی تو بلکل ایزیری چل رہی ہے تو چلاتے چلاتے تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی چلانے میں تو سمجھ لے کہ تب آپ کا نا جو مکھن ہے نا وہ باہر آنا شروع ہو گیا ہے اب ملائی سے تو اس کے بعد جو مدانی تھوڑی سی پھر بھی چلاتے جانا ہے اور واضح جو بلکل ایک یعنی کہ صحیح شکل میں زبردست قسم کا مکھن نکل آئے گا یہ دیکھیں اسی طرح سے یہاں پہ تھوڑا سا بھی دیکھیں ملائی ہماری تھوڑی سی ٹائٹ ہو گئی ہے مدانی کو اسی طرح چلاتے جانا ہے یہ دیکھیں مکھن کی جو چھوٹی چھوٹی ٹکڑی ہیں وہ نظر آنی شروع ہو گئی ہیں اس پہ دانے دار اور اب مدانی بھی بڑی مشکل سے گھوم رہی ہے اس میں اسی طرح گھوماتے جانا ہے اور جب یہ مکھن کی پھوٹیاں نکل آئیں گی تو اس کا جو بعد میں یہ گھوماتے گھوماتے مدانی سے جو ہے نا یہ بلکل نرم ہو جائیں گی اور نرم ہو کے وہ ایک بلکل ایک لیکوڈ پیسٹ کی شکل اختیار کر لے گا تو اس کے بعد ہم مکھن کو نکال لیں گے یہ دیکھیں نا اب اچھے سے مکھن نکل آیا ہے تو ابھی بھی ہم اس کو مدانی کو گھوماتے جائیں گے تاکہ جو مکھن ہے وہ آپس میں یعنی کہ ایک کٹھا ہو کے ایک سمجھلے کے لیے پیسٹ کی شکل اختیار کر لے گا اس میں ایک گلاس یہاں پہ پانی ڈال دیں گے اور اگر گرمی ہے تو اس میں تھنڈا پانی ڈالیں گے اگر سردی کا موسم ہے تو اس میں گرم پانی ڈالیں گے اس بات کا لازمی خیار رکھنا ہے تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو مکھن کو جو ہے اب مکھن جو ہے پیسٹ کی شکل میں آگیا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں ہاتھ کے ساتھ آسانی سے نکل آئے گا دیکھیں مدانی کو تھوڑا سا صاف کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہاتھ سے اس کو نکال لیں گے یہ بہت ہی آسانی سے نکل آئے گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت ایزی ہے اور یہ بہت ہی زبردست طریقہ ہے مکھن نکال لیں گا یہ دیکھیں اس طرح سے پیڑا نکال لیں گے اور اس میں سے اس کو دبا کے اس میں سے پانی خوش کر لیں گے پانی اس کا نکال لیں گے اگر تو ہم نے مکھن کو ویسے یوز کرنا ہے تو اس کا پانی جو ہے وہ اچھے سے نکال لینا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کی سمیل نہ رہ جائے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ رہ جائے اور اگر اس کا گی نکالنا ہے تو اس میں تھوڑا بہت اگر پانی چلا بھی جائے تو وہ بوائل کے دران خوشک ہو جائے گا یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا جو پانی رہ گیا ہے اس کو بھی نکال لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مکھن بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زبردست نکلا ہے اور یہ جو لسی ہے لسی کو ہم ضائع کر دیں گے اور مکھن کو میں نے اب چولے پہ رکھ دیا ہے اب اس کو ہم پکائیں گے یہ دیکھیں یہ پگلنا شروع ہو گیا ہے تو فلیم کو جو ہے فلیم کا آپ نے خیال رکھنا ہے فلیم بالکل لو سا رکھنا ہے فلیم لو رکھیں گے تو ہمارا جو گئی ہے وہ بہت اچھے سے بنے گا اگر تیز فلیم پہ پکائیں گے تو یہ جل جاتا ہے اور صحیح نہیں بنتا یہ دیکھیں بلکل جو میلٹ ہو گیا ہے ہمارا مکھن میلٹ ہو گیا ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ پکنا شروع ہو گیا ہے اسی طرح سے ہلکی آگ پہ اس کو پکاتے جائیں گے یہ دیکھیں اس کے اوپر سے جو ہے جاگ بلکل ختم ہو جائے گی تو یہ اس کی نشانی ہے جب اس کی جاگ بل ختم ہو جائے گی تو اس کی نشانی ہے کہ گی یہ مارا جو ہے بالکل اچھے سے نکل گیا ہے یہ دیکھیں بالکل اس کی جاگ ختم ہو گیا ہے ابھی سائیڈوں پہ تھوڑی تھوڑی جاگ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گی کی شکل دیکھیں کتنی پیاری ہے اور بہت ہی اچھا ہمارا خوشبودار گی نکل ہے اور بہت سے دوستوں کی فرمائش پہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس کو کسی برطن میں چھان لیں گے چھاننی کے ساتھ یہ دیکھیں میں اس کو کاچ کے بول میں نکال رہا ہوں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اب اس کو تھنڈا کر کے فریج میں رکھیں گے اور اس کو جمع لیں گے یہاں پہ دیکھیں گی کو اچھی طرح چھان لیا ہے اور اس کی جو ویسٹیج ہے وہ نیچے رہ گئی ہے بلکل یہ تھی ماری آج کی زبردستی ریسپی اسی کے ساتھ دیں سمی اللہ کو جازت بہت سے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ